بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس جو نائن کلاس میں پڑھتے ہیں اردو انگلیش میڈیم کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک کامیابی کا تعویز جو ہے وہ میں دینے جا رہا ہوں پیپر سے پہلے یہ لازمی طور پر جو ہے ابھی بھی ٹائم ہے یہ یاد کر کے جانا ہے امتحانات میں سو فیصد آپ کامیاب ہوں گے یہ گرنٹی ہے بہت ہی آسان سوالات ایک ماہ کے اندر بھی آپ یہ سوالات کر سکتے ہیں جس میں آپ کے سامنے مختصر سوالات ہیں جس میں بیس کونٹیٹیز ڈرائیڈ کونٹیٹیز جو ہے ان میں ڈیفرنس آپ کو اور اس کی اقسام کے نام ہیں لینئر موشن اور رینڈم موشن میں فرق ہے وائبریٹری موشن کی تعریف ہے اور مثال ہے سکیلرز کی تعریف ہے اور مثال ہے اس کے بعد جو ہے سپیڈ کی تعریف ہے حسابی فارمولا ہے یونی فارم سپیڈ اور ویریبل سپیڈ کی تعریف ہے ویراسٹی کی تعریف ہے اور اس کے سابی فارمولا ہے یونٹس لکھنے ہیں اس کے بعد آسٹ ویلاسٹی کیا ہوتی ہے اس کا فارمولا آپ کو آنا چاہیے ٹرمی آو ویلاسٹی کی دیفینیشن سپیڈ اور ویلاسٹی میں فرق آنا چاہیے اس کے بعد یونی فارم سپیڈ کی دیفینیشن آنی چاہیے ایکسلریشن کی دیفینیشن آنی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ اگر آ جائیں تو ریٹارڈیشن کیا ہوتا ہے یونی فارم ایکسلریشن کی تعریف اور اس کی ایک سیمپل آنی چاہیے اس کے بعد انٹ پر ڈائنیمکس کی تعریف ہے فورس کی ڈیفینیشن ہے انرشیا کی تعریف فورس اور انرشیا میں فرق ہے نیوٹن کے ایموشن کا دوسرا قانون ہے ثابت کریں کہ f is equal to m a فورس کی یونٹ کی تعریف ہے ماس اور وزن میں فرق ہے ایکشن اور ریکشن فورس کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے اسولیٹڈ سسٹن سے کیا مراد ہے فورس آف مومنٹم کی تعریف فورس آف فرکشن کی تعریف جو ہے وہ لازمی کرنی ہے فرکشن کے کوئیفیشن کی تعریف فرکشن کے فوائد نقصانات سینٹری فیوگل فورس سینٹری پیٹر فورس جو ہے اس میں فرق آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں تو ویکٹرز کو جمع کرنے کے ہیٹ ٹوٹیل رول آپ کو آنا چاہیے ریجڈ باڈی کی دیفینیشن مومنٹم کی دیفینیشن اس کے بعد مومنٹس کا اصول کپل کی دیفینیشن ہے ایکلیبیم کیا ہے گریویٹیشن کا قانون ہے گریویٹیشنل فیلڈ کیا ہوتی ہے اس کے بعد زمین کا ماس معلوم کرنے کا فارمول آنا چاہیے سیٹلائٹ کسے کہتے ہیں مسنوی سیٹلائٹ کے دو استعمالات سیٹلائٹ اور جیو سیٹیشنی سیٹلائٹ کیا ہوتی ہے مسنوی سیٹلائٹ کی دیفینیشن پھر اس کے بعد جو ہے ورک اور انرجی میں ڈیفرنس آنا چاہیے مکینیکل انرجی کی اقسام ہیں پروٹنش انرجی کائناٹک انرجی میں فرق آنا چاہیے بائیو ماس انرجی کیا ہوتی ہے پاور کی ڈیفینیشن ٹھوس اور گیس کی عالت میں دو فرق ہیں پلازمہ کی جانا خصوصیات ہیں اٹماسفیرک پریشر ہے مرکری بیرو میٹر کیا ہوتا ہے تہرنے کا حصول لکھنا ہے ڈی فارمنگ فورس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اسٹریس آو سٹرینڈ میں ڈیفرنس لکھنا ہے ینگز مرڈولیس پتہ آنا چاہیے فریزنگ میلٹنگ پوائنٹ میں ڈیفرنس آنا چاہیے اس کے بعد پانی کے بے قاعدہ پلاؤ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مست آپ نے کرنی ہے رات کی بہو کی شرح یہ کیا ہوتی ہے اثرمل کنڈکٹیوٹی کی ڈیفینیشن فارمولا لکھنا ہے کنڈکٹرز نون کنڈکٹرز میں فرق آنا چاہیے اس کے بعد نون کنڈکٹرز کے استعمالات آنے چاہیے کنویکشن کی تعریف نسیم بری اور نسیم بری لینڈ بریز اور سیم بریز میں ڈیفرنس آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد گلائیڈرز کیا ہوتی ہیں ریڈیشن کی ڈیفینیشن لیزلی کیو کیا ہوتی ہے چار سطھوں کے نام اس کے بعد یہ لانگ قوستنز ہیں یہ قوستنز آپ نے کرنے ہیں سکیلر ویکٹر موشن کی مساواتیں موشن کی نیکس جو ہے نیوٹرن کا موشن کا قانون ہے مومنٹم کی کنڈرویشن کا قانون ہے فورس آف لیمٹنگ فرکشن ہے یہ آپ کھونا چاہیے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ لازمی طور پر جو ہے یہ سٹرول ڈاؤن کر رہا ہوں اس کے بعد آگے جو ہے نیکسٹ عمودی کمپوننٹس میں ریزلیشن آف فورس کی ڈیفینیشن ٹارک یا مومنٹ آف فورس کی ڈیفینیشن اس کے بعد اس کائنیس سار کے نوائن پل ہوتا ہے سینٹر آف گریوٹی کی ڈیفینیشن ہے کپل کی تعریف ہے ورک تعریف ہے کائنیٹک انرجی کی تعریف پوٹنشن انرجی کی تعریف یہ آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہائیڈرولک پریس کیا ہوتا ہے ارشمیدس کا اصول ینگز مادولس حرارت مخصوصہ کی تعریف یہ کوسٹینز آپ نے مست کرنے ہیں تب پر پر جانا ہے ورنہ آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھی طرح تیاری کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی اپ ڈیٹس ملتی ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی سٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہو سکے تینکیو ویری مچ